تو عرض یہ کر رہا تھا بہرحال جس وقت تو بلایا گیا طبیب کو تو طبیب نے کہا حضرت یہ تو زہر ہے عرض زہر بجا کر کے جان بوجھ کر کے لگایا گیا بہرحال امام کو پھر شفاہ بھی ہوئی امام پھر مدینہ طیبہ آئے اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا یزیدی تحریک پر وہ یہ کہ ہیرے کو پیس کر الماس کو پیس کر کے امام علی مقام امام حسن مشتبہ کے مشکیزے کے اندر وہ ڈال دیا گیا امام پاک سوئے تھے ستائیس سفر کی رات تھی امام پاک سوئے تھے اچانک نین سے بیدار ہوئے اور نین سے بیدار ہونے کے بعد آپ نے فرمایا بہن زینب سیدہ زینب عبادت میں مصروف تھی آپ نے اس طرف توجہ فرمائی عزقی ابائی جان کیا ہوا ترشاد فرمایا میں نے نانا کو اور امی کو اور ابا کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی سہر کراتے ہیں میں نے کہا نانا جان آپ میری باتوں سے باقبر ہیں مجھے تماشے لگائے گئے مجھے مارا گیا میرے پیروں کے نیچے سے مسلح کھیچا گیا کتنا ستایا گیا میرے سامنے اس وقت مدینہ تیبہ میں میرے ماں باپ کو گالی دی جاتی ہے یا رسول اللہ اس طور سے میں گزر رہا ہوں آقا کریم نے فرمایا حسن صبر کرو انشاءاللہ بہت جلد تم ہم سے آکر کے ملاقات کرنے والے ہو اور ایک خواب امام حسن مشتبہ نے اور دیکھا تھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ہو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے یہ خواب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے لیکن مولا کائنات کے شاگر جلیل القدر تابعی سید ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لے کہ اب آپ کی زندگی کے کچھ ہی دن بچے ہیں آپ دنیا سے جلد جانے والے ہیں یہ خواب تو تھائی سب لرزے ہوئے تھے اس خواب نے اور لرزہ دیا امام عالی مقام امام حسن مشتبہ نے کا بہن میں نے یہ خواب دیکھا سیدہ زینب نے کہا ہائے میرا بھائی آپ نے یہ کیسا خواب دیکھا تو آپ نے فرمایا زینب مشکیزہ لاؤ مجھے پیاس لگے میں پانی تو پیلوں اس کے بعد مولا حسن نے جب پانی پیا تو مشکیزے کے اندر جو ہیرہ پیس کر کے ڈال دیا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ کے اندر چلا گیا اور پیٹ میں گیا روایتوں میں آتا ہے مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے بہتر ٹکڑے ہوئے تھے بعض مورخین نے لکھا کہ آپ کے کلیجے کے اسی ٹکڑے ہوئے بعض نے لکھا کہ آپ کی آنٹوں کے اور کلیجے کے سو سے زیادہ ٹکڑے ہوئے جب آپ کہہ کرتے تو وہ ٹکڑے ہو ہو کر کے گرتے آپ کہتے ہیں ہائے بڑی تکلیف ہے میرے گلے سے لے کر کے میری ناف تک کا پورا حصہ کٹ گیا ہے سوچئے ذرا یہ ہیرہ کیا ہوتا ہے اس کو کانچ پہ آپ چلائیں تو کانچ کٹ جاتی ہے تو ہیرے کی کنی اس انداز کے ساتھ یزید صریف قاتل حسین نہیں ہے یزید قاتل حسن مشتبہ بھی ہے اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سازش یزید کی تھی لیکن زہر دیا کس میں اس پر تاریخ خاموش ہے استاذ زمن حضرت مولانا حسن بریلوی رحمت اللہ تعالی نے ایک عورت کا نام لکھا ہے لیکن جو ہے وہ علامہ مفتی جلال الدین صاحب اس پر سکوت کرنے کا حکمت دیتے ہیں صد اللہ فاضل اس پر خاموشی کا حکمت دیتے ہیں مورخین اس میں اتنے الجے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقع پیش نہیں کیا جاتا لیکن جو پڑے لکھے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں ان کے لئے بس میں ایک بات پیش کرتا ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک زہر دینے والا کون ہے جس وقت تو ٹکڑے ہو ہو کر کے گرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ حسین کو بلاؤ تاکہ کچھ نصیتیں کر دوں اب میں نہیں رہ پاؤں گا اس لئے کہ ٹکڑے گرتے ہیں مولا حسین تشریف لائے اور یہ حالت دیکھی تو گلے مل کر کے خوب روئے فرمایا بھئیہ بتانا آپ کو زہر کس نے دیا اس لئے کہ سید السابرین کا نواسہ ہے ارشاد فرمایا بھائی زہر کس نے دیا جس پر مجھے شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کروگے تو شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا اس لئے میں اللہ بہترین منتقیم ہے انتقام لینے والا تو اس کو اللہ پر چھوڑتا ہوں جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلان قاتل ہے یا فلانی قاتل ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آتا بارحال امام پاک جب یہ حالت میں صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا حسین میرا چہرہ کیسے رظر آ رہا ہے تو امام پاک نے روتے ہوئے کہا بھئی آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا تو کہا مسکرا کر اس تکلیف میں مسکرایا ہے حسن جس تکلیف میں لوگ ساری خوشیاں لوگوں کی چھن جاتی ہے حسن مجھتبہ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا فرمیہ حسین یاد ہے نانا کی حدیث میراج مکمل ہو رہی ہے تو لوگوں نے کہا یہ حدیث میراج کیا ہے تو تب فرمایا کہ جب ہمارے نانا میراج پر گئے تھے جب ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا میراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں دوست محل دیکھے ایک ہرا تھا ایک لال تھا تو اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالہ ہوتا ہے تو آقا کریم نے فرمایا یہ ہرا کس کا ہے اور یہ لال کس کا ہے تو کہا لال تو حسین کا ہے اور ہرا تو حسن کا ہے تو آقا نے رضوان سے کہا کہ رضوان یہ بتاؤ میرے حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں تو رضوان کی گردن جھگ گئی آنکھوں میں آنسو آگئے ارے نادان اہلِ بیعت کی محبت پر رضوانِ جنت بھی روتا ہے جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا لیکن یہ شہادتِ حسنین ہے اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو اللہ اکبر رضوانِ جنت جنت کا خازن بھی روتا ہوا نظر آتا ہے گردن جھگ گئی ہمت نہ ہوئی ارس کرنے کی جبریل آئے عرص کی حضور اس میں ہمت نہیں ہے یہ ارس کرے میں بتاتا ہوں اللہ کے حکم سے یہ جو ہراں ہے حسن کا اس لیے ہے کہ حسن کو زہر دیا جائے گا یہ شہادتیں جنت میں پڑی جا رہی ہیں یہ شہادتیں حسنین کی جنت میں پڑی جا رہی ہیں یاد رسول اللہ حسن کو زہر دیا جائے گا اور اس کا چہرہ پورا جسم ہرا ہو جائے گا اور حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا شہادت کے وقت تو خون سے پورا وجود لال ہو جائے گا اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال تو دیکھا نانا کی یہ دیس جے میراج پوری ہو رہی ہے اس کے بعد مولا حسن نے لوگوں سے کہا اب آپ لوگ جائیں میرے گھر والے رہیں اس وقت مولا حسن کے تین یا چار بیٹے تھے ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا اس بیٹے کی عمر صرف سات سال کی تھی وہ بڑا خوبصورت تھا اس بیٹے کا نام قاسم تھا اس کی امی کا نام ام فروا تھا ام فروا قاسم کے سر پہ ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کو دیکھتی گویا کہ ام فروا کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی ہائے بیوگی ہائے بے کسی ہائے بے بسی لیکن زبان سے کچھ کہنا سکتی تھی جب سب لوگ رخصت ہوئے حتیٰ کہ اللہ اکبر اب کوئی نہ بچا تو مولا حسن نے اپنے بازو پہ بندہ ہوا تعویز کھولنے کا حکم ام فروا کو دیا ام فروا نے وہ تعویز کھولا اور وہ تعویز کھول کر کے امام حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ اور اپنے ہاتھوں سے قاسم کے بازو پہ وہ تعویز بان دیا بیٹے قاسم ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا اس وقت یہ تعویز کھول کر کے دیکھ لینا اس کے بعد مولا حسین کو بلا کر کے پھر وسیعت کی حسین صبر سے کام لینا میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں لیکن جا کر ام المومنین پہلے حضرت عائشہ سے اجازت لینا کیونکہ یہ ان کا حجرہ ہے اور امام علی مقام اٹھائیس سفر کو ایک روایت کی مطابق انتیس سفر کو اور ایک روایت کی مطابق پانچ ربیع الاول کو امام عرش مقام امام حسن مصطبع شہید ہو گئے اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آتوں کے ٹکڑے قیم باہر گریوے تھے امام علی مقام امام حسن مصطبع کی شہادت ہوئی آپ کو تجہیز و تکفین کے بعد جب جنازہ اٹھایا گیا جنازہ اٹھانے سے پہلے امام حسن حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئے تو وہ ڈپٹے کو چیرے پہ رکھ کر اپنے گھر میں اکیلے بیٹی رو رہی تھی امام حسین نے کہا امی جان کیوں روتی ہے کہا ہائے میرے نبی کا وہ لادلہ اٹھا جس کو میں نے نبی یہ پاک کی بارگاہ میں اس انداز سے دیکھا تھا کہ اس نے اپنے پیر نبی کے پیر پہ رکھے تھے اور حضور نے اس کو دو ہاتھوں سے یوں اٹھ پکڑا ہوا تھا اور کہا تھا حسن چڑھو حسن چڑھو حسن چڑھو تو اس نے پنجوں پہ پیر رکھا تھا وہ نبی کی پندنیوں پہ آیا پھر کہا چڑھو وہ گٹنوں پہ آیا پھر کہا چڑھو وہ رانوں پہ آیا پھر کہا چڑھو وہ سینے پہ آیا اور نبی نے اس کا مو اپنے مو میں لے کر یوں چوستا شروع کیا تھا جیسے کوئی خجور چوستا ہے میں نے ارسول اللہ آپ اس بچے کے ساتھ ایسا کرتے ہیں ارشاد فرمایا روح زمین پر اگر سب سے زیادہ مجھے کوئی پسند ہے تو یہ اور اس کا بھائی پسند ہے اور کسی کے ماں باپ پسند ہے تو اس کی امی اور اس کے ابا پسند ہے یہ یاد کر کے رو رہی ہوں تو کہا کہ اسی شہزادے کی تمنہ ہے کہ نبی کے قدموں میں دفن ہو سیدہ نے کہا اس کے نانا کا گھر ہے اس کو اجازت کی ضرورت کیا ہے میں اجازت دیتی ہوں کہ اسے دفن کر دے حضور کے قدموں میں لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے جب جنازہ باہر لے کر کے آئے اور حضور علیہ السلام کے روز اکدس میں امام حسن کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے وہ گلیز جسے دنیا مروان کہتی ہے وہ بدترین آدمی جس کے باپ پر میرے آقا نے لانت کی تھی اس پلید نے کہا میں ان کو دفن ہونے نہیں دوں گا امام حسین نے کہا میرے بھائی کی وسیعت ہے میں دفن کروں گا جانتے ہیں یہاں تک کہ بعض مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن مشتبہ کے لاشے پہ چلانا شروع کیا ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو یزید کو اتنا برا نہ کہو اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ کیا ہے ارے مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے ہمارے ہندوستان کے کافروں کو دیکھو کہ اگر وہ کوئی میر جاتی ہے کسی مسلمان کی تو وہ یوں کرتے ہیں اتنا تو وہ کرتے ہیں ان کو اتنا شعور ہے اس پر کیا حکم شرع ہے میں بحثت مفدی کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں لیکن مرنے والے کا احترام تو ایک کافر بھی کرتا ہے وہ مروان کا سب پلیت تھا جب اللہ اکبر نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جارے کلوار سے روک دیا اور جب امام حسین نے کہا میں دفن کروں گا تو اس نے امام حسن کے جنازے پہ تیر چلایا ہے بعض لبارتیں یہاں تک آتی ہے جنازے حسن پہ تیر چلا ہے سیدہ زینب نے ایک بار کہا تھا فاطمہ کے دو بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں ایک حسن کا جنازہ ایک حسین کا جنازہ حسن کو تو دو بار کفن ملا حسین کو تو ایک بار بھی کفن نہ ملا لوگوں نے کہا حسن کو دو بار کفن کیسے ملا تو کہا جب مروان نے حسن کے لاشے پہ تیر چلایا تو وہ تیر لگا تو حسن کے کفن سے تیر کھون کی پھوار نکل پڑی تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پہ اب دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں جہے وہ لے کر کے نہ جائیں بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے یہ بھی امام حسن کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا کسی نے امام حسن سے کہا امام حسین سے کہا شہزادہ صاحب حسن کی یہ وسیعت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا اگر مروان بیچ میں آڑے آئے تو امی کے قدموں میں دفن کر دینا آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں پھر امام حسن کو امی کے قدموں میں سیدہ فاطمہ کے قدموں میں دفن کریں